تو چلیے اب بات کرتے ہیں سانسوں پر سنکر جہاں سانس لینے میں لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہیں آنکھوں کے اندر جلن ہو رہی ہے اور یہ ہو رہا ہے دلی انسی آر کے اندر کیونکہ دلی انسی آر گیس چیمبر بن گیا ہے دلی انسی آر میں وائیو پردوشن سے حالات بے کابو بنے ہوئے ہیں دلی انسی آر کے زیادہ تر علاقوں میں ایکیو آئی چار سو کے پار ہو گیا ہے ڈینجر لیول کو پار کر گیا ہے دلی کے اندر ویار میں ایئر خوائلٹی آپ کو بتا دیں کی چار سو اٹالیس پر جا پہ اچھا ہے آپ سوچئے چار سو اٹالیس ڈینجر جو ان میں چل رہا ہے تو وہیں نویڈا کے زیادہ تر علاقوں میں ایکیو آئی چار سو کے ہی پار ہو چکا ہے اس کے علاوہ گرگرام اور فرندباد کے ساتھ ساتھ گازیباد میں ایکیو آئی ساڑھے تین سو سے چار سو کے قریب بنا ہوا ہے اور آج بھی حالات جس کے تس تھے اس سے پہنے بھی آپ کو بتا دیں حالات یہی تھے لوگوں کو جو دھواں دکھائی دے رہا ہے جو سماغ آپ دیکھیں یہ سماغ ہے یہ پولوشن ہے جو دھند آپ کو نظر آ رہی ہے آسمان میں یہ پولوشن ہے جو خاص کر سانس کے مریجوں کے لیے کافی ہی نقصان دائک ہے آنند ویار میں آپ سوچئے چار سو اٹالیس درج ایک کیو آئی یہاں پر ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے اور ڈینجر لیول پر چل رہا ہے ڈلی انسی آر کا چاہے وہ نویڑا ہو گازی آباد ہو پرید آباد ہو گرگرام ہو دلی ہو اور سورج تو آپ کو بتا دے کہ دھند میں اس طرح چھپا ہوتا ہے جیسا لگتا ہے کہ جیسے یہ چاند نکل رہا ہو تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پولوشن کا لیول کتنا بڑھ گیا ہے یعنی ہم جو سانس لے رہے ہیں وہ گیس چیمبر میں لے رہے ہیں آپ نے محسوس بھی کیا ہوگا اگر آپ لوگ باہر جاتے ہیں ماننگ وک کرتے ہیں دو تصفیر ہیں بڑھتے وائیو پردوشن سے سانسوں پر آپات کا لگ چکا ہے ساتھی راستے رازدانی سے سٹے علاقوں کا بھی برا حال ہے نویڑا کے سیکٹر باسٹ میں اکیو آئی 429 درش ہوا ہے جبکہ گازیاباد کے سنجنگر علاقے میں 338 اکیو آئی ہے آسمان پر دھنکی سفید چادر سے پورا دلی انسی آر بیہار دلی انسی آر کا اکیو آئی میٹر اوکلا فیرز ڈو کا چار سو انتالیس آپ سوچھئے ڈینجر لیول آنندویار کا آپ کو بتا دیں چار سو ارتالیس ہے اور سری فوٹ کا ڈلی کا آپ کو بتا دی دلی کا ہم بتا رہی جگہ جگہ کا یہاں پر چار سو پچیس پہنچ گیا ہے تو دلی انسی آر کے ہوا زہریل نیرون اگر دلی کا دیکھیں آنندویار چار سو ارتالیس یعنی ریڈ کلر ڈینجر جو چل رہا ہے آنندویار میں عمومن سب سے زیادہ ہوتا ہے سری فوٹ کا دیکھیں گا چار سو پچیس پہنچ گیا ہے یہ بھی ڈینجر لیول ہے ریڈ نسان آپ سمجھ ہی رہے یعنی خطرے کا نشہ ہے یہ ایکیوائی لیول آپ کو بتا رہے ہیں نیرون اگر دلی کا وہ بھی چار سو انتیس ہے چار سو سے تو کم ہے ہی نہیں اور چار سو مطلب ڈینجر لیول جبکہ عمومن جو رائٹ ہوتا ہے وہ پچاس سے سو ایکیوائی لیول ہو تو ٹھیک ہوتا ہے بس اس سے زیادہ ایکیوائی لیول پھر اس کا مطلب بڑھتا تو خراب نویڈا میں اگر آپ ہیں تو چار سو انتیس ہے آپ سوچئے سیکٹر واہ باسٹ کے اسپاس بہت گھنی آبادی ہے نویڈا کے سیکٹر واہ باسٹ کے اسپاس تو یہاں آبو آبا خراب ہے سانس اوپر سنگٹ مڑا رہا ہے اس کے علاوہ نویڈا سیکٹر ایک سو سولے کی بات کریں گے اب ایک سو سولے میں چار سو ستہ اس ہے یہ دیکھئے ایک سو سولے میں نویڈا کے سیکٹر ایک سو سولے کی چار سو ستہ اس اب آپ کو گازی آباد کا حل دکھاتے گازی آباد میں کھسٹی تھی گازی آباد میں کھسٹی ٹھیک نہیں ہے کئی علاقوں میں تین سو اڑتیس کے اسپاس ہے یہاں بھی ریڈ جون نہیں ہے یعنی ٹینجل لیول ہے اندرہ پورم کی بات کریں تین سو سی تیس اڑتیس کے اسپاس یہاں پہنچا ہوا ہے اندرہ پورم میں اب فرید آباد میں بھی آپ کو بتا دے کہ فرید آباد میں بھی لگتاہ پردوسشن بڑھ رہا ہے یہاں کا بھی ایکیوائی لیول بہت بڑھ رہا ہے بڑھتے پردوسشن پر نویڈا دلی کے لوگوں کا کیا کہنا سنیے آپ ایسے خانسی جو خام سب کی بڑھ رہی ہے ڈنگو بھی اس سے بڑھ رہی ہے بچے سب کی بھی اسکول سے بند ہو رہی ہے کچھ زیادے ہیں اس پہ کچھ کرنا چاہیے پولوشن کی استیتی تو بلکل خراب لگ رہی ہے ایک دم دھول دھول چھائی ہوئی ہے اور کوئی گلے میں بھی چپتی ہے آنکھوں میں بھی ہلکہ ہلکی چپتی ہے بہت خراب ہے یہاں کی استیتی لوگ ماسک لگا کے اور سب چیزوں کر کے نکل رہے ہیں جیسے بھی سرکار کا کوئی دھیان نہیں لوگ مرتے جائیں چاہے کچھ کریں سرکار اپنے دھون میں مست ہیں پولوشن تو بہت بڑھ گیا ہے اور نوم بعد سٹارٹ ہوتے ہی ایسا لگ رہا ہے اس نے ہیتا ہم گھٹ رہا ہے پولوشن کے تو کافی گھاویا اسٹیتی ہے یہ کیا ہے اس میں دیکھئی جائے اتنا لگ رہا ہے اسے 400-500 سے نیچے نہیں ہوگا پریاون بہت دوشی تو رہا تو بچنے کے لئے ہمیں یہی کرنا پڑا ہے کہ ماسک لگانا جروری ہے کیونکہ شیف رہنا جروری ہے اور ساسو کا پرابلم آنکھوں میں جلن ہو رہی ہے موں میں اندر جا رہا ہے کڑوا پن لگ رہا ہے اور ساس لینے میں دکت ہو رہی ہے میں تو کہنا چاہوں گی اس کی سرچہ کرنی چاہیے بھائی جس وجہ سے پردوسر ہو رہا ہے اس کو روکنا چاہیے سرکار روکی نہیں رہی ہے ہر سال یہ ہوتا ہے یہ سے آپ سمجھیں سر آنکھوں میں جلن ہو رہی ہے اور گلے میں بالکل جلن ہو رہی ہے اور خانشی آنے شروع ہو رہی ہے بینہ ماسک لگایا کام نہیں چل رہا ہے سر پرشاشن کا کام ہے کہ کس طریقے سے ہو لوگوں میں awareness آئے لوگ اپنی وجہ سے جو ہے جو کرتے جو جلاتے ہیں پالیتھین جلا دیتے ہیں وہ سو بھی pollution ہوتا ہے لوگ بہت ساری چیزیں ہیں ایسی جو جلانے والی چیز نہیں اس کو بھی جلا دیتے ہیں اس وجہ سے بھی pollution ہوتا ہے اور اس ٹائم میں تو خیر اب جیسے تہوہار آ رہا ہے پٹا کے ہوگیرے جگہ جلائیں گے تو پھر ہوگا بہت سارے کارن ہیں تو دیکھا آپ نے لوگوں کو سنا آنکھوں میں جلن محسوس ہو رہی ہے گلے میں لوگوں کو گھر میں بھی آپ کے گھر میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں کو بہت سارے گھر میں پریوار کے سدرسیوں کو خانسی ہو رہی ہے جو خام ہو رہا ہے اور کہیں نہ کہیں گلہ خراب ہو رہا ہے تو یہ استطیق ہے خاص کر گیس کا چیمبر بنا ہوا ہے pollution بہت زیادہ ہے pollution اب آپ کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہوگا کیونکہ آخر کار گھرمیوں میں pollution کیوں نہیں ہوتا اور سردیوں میں ایک تو ہوا رکھ جاتی ہے اور جو آس پاس کا جو ہمارا traffic ہے factoryوں کا دھواں ہے واہنوں کا دھواں یا پرالی جلائی جا رہی ہے آتش باجی ہے تو وہ سارا pollution ایک جگہ خڑا ہے اور وہ دلی انسیار میں آکے رکھ جاتا ہے یعنی ہوا نہیں چلے گی تو pollution نہیں چھٹے گا انوشکہ ہمارے ساتھ تمہارے چاہیے کی دلی سے جڑی ہوئے انوشکہ آج کیا حالات کیا ہے دلی کے ملکل دلی میں بیتے قدوار کے بات سے پردوشن کا جستر ہے وہ چار سو کے پار پہنچ گیا تھا اور لگاتا بہت گمبیر شیڑنی میں بنا ہوا تھا کل کی اگر ہم بات کرے تو جو پردوشن پرستر ہے وہ چار سو ستر کے آس پاس پر پہنچ گیا تھا اگر ہم آج کی بات کرے تو آج سی پی سی پی کے سمیر آپ کے مطابق دلی کا جو پردوشن ہے وہ چار سو تیلک کے آس پاس درش کیا گیا اس وقت ہماری موجود کی اکشر دھام پلائیوور پہ ہے جہاں کی بر میں آپ کو دسویر دکھانا چاہوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں امومن یہاں پر جو ہے گرمیوں کے سمیے میں جو اکشر دھام مندر ہے وہ ساف جو ہے وہ دکھائی دیتا تھا لیکن ابھی پوری طریقے سے جو پورا شہر ہے وہ دوند کی چادر کے پیچھے ڈھکا ہوا نظر آ رہا ہے آنے جانے والی بہت ساری جو گاڑیاں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ان میں ہیڈ لائٹس اور ٹیل لائٹس جو ہے ابھی بھی آن جو ہے وہ نظر آ رہی ہے ویزیبیلیٹی جو ہے وہ کافی زیادہ لو ہو گیا ہے کل کی مقابلے اگر ہم بات کریں تو آج انکوں میں گراؤٹ تو درش کیا گیا ہے لیکن ابھی بھی جو پردوشن کا ستر ہے وہ بے حد خراب شیڑی میں درش کیا گیا ہے گرائب کا تیسرا چلن اور جتنے بھی پرائیمری سکول پری پرائیمری سکول اور پانچھ رکھ شہر تک کے چھاتر شاتر آئی تھیں ان کے یہ سکولز جو ہے کعینا کہ وہ بند کر دیے گئے ہیں آن لائن کلاسوں کو لے کر کے کعینا کہ باتشیت کی جاری ہے اور ساتھ ساتھ میں آپ کو بتانا چاہوں گی لگاتار بڑھتے اس پردوشن کو لے کر کے بہت ساری لوگوں کو سواست سمبند چھنٹائے جو ہے وہ ساتھانے لگی ہیں لگاتار دلی میں دہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ کعینا کہیں لگاتار اس بات کو لے کر کے کمپلین کر رہے ہیں کہ ان کو سانسے نیمے دکت ہو رہی ہے آنکھوں میں جلن ہو رہی ہے اور کئی الگ الگ طریقے کی جو پریشانیاں ہیں انوشکا انوشکا اس تحتی تصویریں آپ دکھا رہی ہیں اور تصویر ہم دیکھ رہے ہیں انوشکا لیکن بڑا سوال یہ ہے کیونکہ اس پر کوٹ نے بھی فٹکا لگائی ہے دلی سرکار کو لیکن گراؤنڈ جیرو پر کوئی کام نظر آتا ہے کوئی پانی کا چھلکاب یا کوئی سرکار کی طرف سے خدم اٹھتے نظر بھی آ رہے ہیں بلکل دلی کے کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پر وارٹر سپرنکلنگ کا جو کام ہے وہ کیا جا رہا ہے جتنے بھی نیزی نرمان والے سائٹس ہیں وہاں پر انٹی سموگنز وہ انسٹال کیے گئے ہیں اور لگاتار وارٹر سپرنکلنگ کا جو کام ہے وہ چل رہا ہے اور لگاتار دلی کے الگلگ جو علاقے ہیں وہاں پر کافی لمبے سمیہ سے جو ہے یہ سب چیزیں کڑائی جا رہی ہیں لیکن اس کے باوجود کئی نگے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ چوب جو ہے وہ ہوتی بھی نظر آ رہی ہے ابھی دوہاروں کا سمیہ ہے تو جو پبلک ویہیکل اور جو پرائیوٹ ویہیکلز ہیں وہ بہت زیادہ سڑکوں پر نکلتی ویہی نظر آ رہی ہیں بہت سے لوگ شاپنگ کے لئے جا رہے ہیں باہر گھومنے پرنے کے لئے نکل رہے ہیں تو کئی نگے کئی آٹوموبیل کے طرف سے جو پلیوشن ہو رہا ہے وہ کافی زیادہ بڑھ گیا اس کو لے کر کے جن جاگرن ابھیان جو ہے وہ کیا گیا تھا ریڈ لائٹ آن گاڑی آفٹر کی جو محیم ہے وہ چلائے گئی تھی دلی کے جو پڑی آورین منتری ہے وہ خود بھی سڑک پر اترے تھے اور لوگوں کو کئی نگے کئی آویر کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے لیکن گراؤنڈ پر لوگوں کی طرف سے جو یوگدان ہونا چاہیے جس طریقے سے میٹرو کے فیرے جو ہے وہ بڑھائے گئے تو لوگوں کی طرف سے جو کئی نگے کئی اویرنیس ہوتی ہے جس کی ویسے لوگ خود ہی اپنی جو پسل گاڑی ہے اس کو چھوڑ ترکے پبلک ویکل میں ٹرانسپورٹ کریں ان چیزوں کو کئی نگے کئی تھوڑی بڑھاوا دینے کی ضرورت ہے لوگوں کی طرف سے جو سٹیپس ہیں وہ اٹھائے جانے کی کافی زیادہ ضرورت کیونکہ جس طریقے سے پردوشن بڑھتا وہ نظر آ رہا ہے گھر میں رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں چاہے دلی میں کوئی بھی کیوں نہ ہو اس کو پردوشن کی جو مار ہے وہ لمبے دوڑ میں کئی نگے کافی زیادہ پریشان جو ہے وہ کر سکتی ہے لگاتار جتنے لوگ یہاں پر رہ رہے ہیں ایک ایسی ریپورٹ بھی آئی تھی جس کے مطابق یہ بتایا جا رہا تھا کہ دلی میں ہر تیسرا بچہ جو ہے وہ اسطما کا اسطما سے پریشان ہے ایسی کئی ایسی بیماریاں جو سانس سمبندت بیماریاں ہے جو لوگوں کو کئی نگے کئی فیس کرنی پڑ رہی ہے اور یہ کافی گمھیر وشہ ہے کیونکہ سواست جو ہے کافی زیادہ لوگ سواست کو لے کر کے کافی زیادہ چنتے چنتہ میں رہتے ہیں اور بہت ساری رکھت جو ہے وہ لوگوں کو اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے اور جس طریقے سے پردوشن کا سطر بڑھتا نظر آرہا ہے پچھل سال کی بھی اگر ہم بات کرے تو پردوشن تھا لیکن اتنا زیادہ پردوشن نہیں تھا کہ لوگوں کو بھر سے نکلنے میں ہی ڈل لگنے جو کی نوبت جو ہے وہ آگئی ہو اس بار کی ہم بات کرے تو کیونکہ اس بار دیوالی بھی دس وارہ دن جو لیٹ ہونے والی ہے کروچوت کے سمیں ہم نے دیکھا تھا آتیش بازیاں ہوئی تھی جنڈیا کے جو میچز نے ہم نے دیکھے تھی کبھی تھی سمیں میں کافی زیادہ آتیش بازی جو ہے وہ دیکھنے کو ملی تھی لیکن یہ سبھی چیزیں جو ہے لوگ بھول جاتے پردوشن جب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تب آجانک سے سبھی لوگ پینک کے سٹیٹ میں آ جاتے ہیں اور سب کو لگتا ہے بلکل پینک ہے اور دیکھیں واقعے میں لوگوں میں بیماریاں بھی دیکھنے کو ملی خاص کل سانس کے مری جو کو انوشت کا لوٹیں گے آپ کے پاس ہمارے ساتھ آلوک ہمارے سیوگی کانپور سے جڑے ہیں آلوک کانپور کی بات کرے بہت انڈسٹیل علاقہ اور کانپور کو بھی پردوشت شہروں کی سوچی میں رکھا جاتا ہے اور کئی انڈسٹیوں کو نوٹیز بھی دے رہا ہے کانپور کی کیا ستھی ابھی جی بھی آپ کو بتا دیں جس طریقے سے دلی میں ستھی جو ہے وہ بھے آگے ہے لیکن کانپور کی اگر بات کی جائے تو کانپور میں ستھی خراب ہے لیکن بہت زیادہ خراب نہیں ہے چلتہ جنگ جلور ہے کیونکہ یہاں بھی ملشتی لے ریا ہے اور ٹرافک کا بھی بڑا دباؤ رہیتا ہے کانپور کی بات کی جات تو یہاں پہ ٹرافک کا اتنا بڑا دباؤ رہیتا ہے کہ پولیس کے لیے چیلنج بھی بن جاتا ہے لیکن جو کی چھت ہے پھر گرامیڑ چھت رہے تو پرالی بھی جلائی جا رہی ہوئی بہت زیادہ خراب نہیں ہے لیکن چلتہ جنگ ہے آدھکاری لگاتار مونٹرنگ کر رہے ہیں داروائی بھی کر رہے ہیں پیکٹی پیکٹی جا کر مونٹرنگ کی جا رہے ہیں چیک کی جا رہے ہیں کسی طریقے سے اس طرح بھی تابو میں رہے ہیں جو چل آدھکاری ہیں وہ بھی اس کی مونٹرنگ کر رہے ہیں بھی جانس کی آدیس دے رہے ہیں ٹرافک کی برستہ شارو روپ سے رہے ہیں کوئی کسی طریقے سے بیماریوں کا خطرہ بڑا رہا ہے وہ خطرہ یہاں پر نہ آئے اس کے لئے سرکار ہو یا عدیتاری ہو لگاتار پریاس کر رہے ہیں جی چل ایک آلوک ہمارے سہیوگی جڑے اور ہمارے ساتھ ہماری سہیوگی دلی سے بھی انوشکہ جڑے آپ دونوں کا بہت دو شکریہ تو دلی انسیار کے کیا آلاتے انوشکہ بتا رہے تھے اور کانپور کے کیا آلاتے ہمارے سہیوگی آلوک بتا رہے تھے تو سانسوں پر سنکٹ ہے خاص کر دلی انسیار کے اندار